ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل اے ایمار سریسز میں تو فرنز آج کی جو میری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو جیسا کہ اپنے تھامنیل میں دیکھی لیا ہوگا کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پانچ ایسی ویب سائٹ جو فری ہوسٹنگ پروائیڈ کرتی ہیں جن سے آپ فری ہوسٹنگ لے کر اور ورڈ پریس کی ٹریننگ جو ہے وہ فری میں کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پانچ ایسی ویب سائٹ بتاؤں گا جو جن سے آپ سائن اپ کر کے اور فری ہوسٹنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو اسے لائک کیجئے گا ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں سکرین کے اوپر اور بروزر میں اپنا اوپن کر لیتا ہوں تو جو سب سے پہلی میری ویب سائٹ ہے وہ ہے انفینٹری فری انفینٹری فری یہ ہوسٹنگ ویب سائٹ ہے بیسیکلی اور یہ یہاں پر پریمیم ہوسٹنگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈومین وی پی این ریجسٹر اور نالج بیس ویڈیو بھی ان کی جو ہے وہ ہے اس کے علاوہ اس کے یہاں پر فیچر ہو اس میں آپ جو ہے وہ فری میں ویڈپریس انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سی ایم ایس جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ابھی چلتے ہیں جو نمبر دو پہ ہماری ویب سائٹ ہے نمبر دو پہ ہماری ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے آوارڈ سپیس ویب سائٹ اور یہ بھی فری ہوسٹنگ پروائیڈ کرتی ہے دوسری ویب سائٹ کی طرح اور یہ اس کے کچھ پیکجز وغیرہ ہیں لیکن یہ پیڈ پیکجز ہیں ہم نے جو انسٹال کرنا ہے وہ فری پیکجز والے ہوں تو فری پیکجز کے لیے انسٹال کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا آپ کو اور اس کے بعد فری سائن اپ کرنا ہوگا اور لوگ ان کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اس کی فری ہوسٹنگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں جی نمبر تھری کے اوپر تو نمبر تھری کے اوپر ہماری جو ویب سائیڈ ہے یہ بائی آرٹس انٹرنیٹ سرویس ہے اور یہ بھی بہت اچھی ویب سائیڈ ہے اور یہ فری ہوسٹنگ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ وی پی این کا کونٹریکٹ بھی ان کے پاس ہے اور یہ بھی کافی اچھی ویب سائیڈ ہے اور اس کے فری فیچر جو ہے وہ دوسری ویب سائیڈ کی نسبت اچھے ہیں اور سب سے بڑی بات اس میں جو ہے یہ نو ایڈ ہے اور اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں نمبر چار پر جو ہماری ویب سائیڈ ہے وہ ہے کلاوڈ اکسس ڈوٹ نیٹ اور اس ویب سائیڈ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں لوگن نہیں کرنا پتا ہم جو ہے اپنی سائیڈ وہ یہاں سے کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی جو لاسٹ والی میری فیوریٹ ویب سائیڈ ہے وہ ہے ڈرپل ڈیرو ویب ہاؤسٹ یہ ویب ہوسٹن کے لیے سب سے زبردست ویب سائیڈ ہے اور اس کے اوپر ہم ورڈ پریس انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے فری فیچرز کافی زیادہ ہیں اور اس کو ہم کم از کم تین منت کے لیے جو ہے وہ فری یوز کر سکتے ہیں ایک جی میل اکاؤنٹ سے تو اس کے اوپر میں سب سے پہلے سائن اپ کر لیتا ہوں سائن اپ فارم ہمارے پاس ہے تھوڑا سا سکرال ڈون کریں گے اور یہاں پہ لکھا ہوگا لاؤگ ان وید گوگلز تو اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہماری بروزر کے اندر جتنی بھی جی میل کی آئی ڈی ہوں گی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی اور اس کے اوپر ہم نے ایک آئی ڈی سیلیکٹ کرنی ہے جس سے ہم نے کرنا ہے لوگن اور یہ ابھی ہم نے سائن این کر لیا اپنی ایک آئی ڈی سے اور اس کے بعد یہ کچھ ٹائم لے گی اس ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ٹھوڑا ٹائم جو ہے وہ لیتی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے لیٹس کریئٹ سم میجک اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہم سے پویسچن کرے گا کہ ووڈیو لائک ویٹ ووڈیو لائک توڈو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لرن ویب ڈیویلپمنٹ بلڈ اینڈ سٹور کریئٹ ویب ڈیزائننگ تو ہم یہ پہلے والا آپشن جو ہے یہ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں یہاں سے کنٹینیو اور یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کا جو نام ہے وہ لکھ لیتے ہیں تو ویب سائٹ کا میں نام کچھ بھی لکھ لیتا ہوں ایف جی ایچ آئی اور اس کے بعد سموٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں اور یہ ابھی لوڈنگ ہو رہی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کافی زیادہ جو ہے لوڈنگ والی ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس تین اوپشن ہے موسٹ پاپولر جو اوپشن ہے وہ ویب سائٹ بیلڈر کا ہے یہ بھی ایک سی ایم ایس ہے اس کے علاوہ انسٹال ورڈ پریس ہے اور اپلوڈ یو سائٹ اگر آپ نے کوئی کوڈ اوگرہ سیو کیا ہوگا جیسے ایش ٹی ایم ایل سی ایس 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 تو اس حوالے سے کوئی اگر آپ اپلوڈ کرنا جاتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو میں کروں گا ورڈ پریس انسٹال اور سب سے پہلے یہاں پر ہمیں دینا ہوگا اس کا پاس ورڈ تو اوپر ہم ایڈمن ہی رہنے دیتے ہیں اور نیچے اس کا پاس ورڈ جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھ لیتے ہیں پاس ورڈ کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ کیپیٹل میں ہوگا اور اس کے اینڈ کے اوپر کوئی بھی ہمیں کریکٹر جو ہے وہ دینا پڑے گا اور یہاں پر ہم کلک کر دیتے ہیں انسٹال کے اوپر ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم یہاں پر سیو کر لیتے ہیں یہ ورڈ پریس جو ہے یہ ہمارا انسٹال ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ دو سے تین منٹ تین اندر جو ہے یہ انسٹال ہو جائے گا تو اتنی دیتا آپ دے سکتے ہیں کہ ورڈ پریس جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کلک کر دینا اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا جس کے اوپر ایڈمن جو ہے وہ پینل وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے اوپر جو ہے ڈومین نیم ہے یہ ہم نے سیو کرنا اس کا تو جو نوٹ پیڈ اوپن کیا تھا میں نے اس کے اوپر میں یہاں پر ڈومین نیم جو ہے وہ سیو کر لیتا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد جی اس کا ہم یوزر نیم لکھتے ہیں یوزر نیم ہمارا تھا جی ایڈمن 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 ایم ای ایڈمن اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں جی پاسورڈ کو اوپر اور اس کے بعد ریمیمبر ہمیں پہ کلک کر دیتے ہیں اور لوگن کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر لوگن کریں گے تو ہم پہنچ جائیں گے اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر تو یہ ورڈ پریس جو ہے یہ ہم نے سکسیس فولی جو ہے وہ انسٹال کر لیا ہے اپنی اس ویڈیو میں اور اس کے بعد نیکس ویڈیو جو ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورڈ پریس کو کے اندر ہم نے ویب سائٹ جو ہے وہ کس طرح سے بلڈ کرنی ہے ٹھیک ہوگے اپنا خیار رکھئے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا فیس بوک کے اوپر چینل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو بھی لائک کریں اور ورڈ ویڈس ایپ کے اوپر میرا ایک گروپ بھی ہے اور گروپ بھی جائن کریں اور اس کے اندر بھی کافی زیادہ اپ ڈیٹ اور انفرمیٹیڈ چیزیں جو ہیں وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ تو اپنا خیار رکھئے گا اور کہ اللہ حافظ